بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ پودے ان کو کٹ کے چارے کے طور پر اپنے بھینسوں کو ڈالنا سٹارٹ کر دیں اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں بچوں نے انجوائے کیا ان کے ساتھ کھیلا ہم نے بڑے اچھے ان کے ساتھ گلدستے بھی بنائے ان بچاروں کا بڑا نقصان ہوا یہ کھیت سارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچاروں کا بڑا نقصان ہوا ہے اور انہوں نے جو اگائے ہوئے تھے بیچنے کے لیے نہ شادیاں ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے بیچے تو ابھی تک ہمارے گھر میں آ رہے ہیں ڈیلی کا ڈیلی کوئی ایک آت بک کے آ جاتا ہے بچے کھیلنے کے لیے سارا دن کھیلتے ہیں ان کے ساتھ ان بچاروں کا بڑا نقصان ہوا ہے نقصان تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے بٹ یہ ان کا بہت زیادہ اتنا مہنگا تھا سارا بیج وغیرہ لگانا اور سارا کچھ میں نے سچا یہ بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ کہ یہ دیکھیں ہم نے ایک ہمارا آغاز تھا اور باقی جو ہیں ہم نے اپنے جگار لگائے ہیں موٹرلز کو کاٹ کے تو ان کے اندر ٹیوب لگا لیے تو جی اب تھوڑی سے میں آپ کے ساتھ کروں گی روٹین شیئر ہم نے بنائی تھی روزے کے لیے چاٹ چنہ چاٹ تو اس کے لیے میں نے پیاس کاٹ لیے تھے اور ہماری گملے میں دو ٹوماتر تیار ہو چکے تھے تو میں نے ان کو دوڑا اور میں نے کہا اس کے اندر شامل کروں گی تو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل ٹیسٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹوماتر میں نے لیے تھے وہ جو تھے بطار سے آئے اور یہ دو ٹوماتر میں نے خود دوڑے ہیں یہ ہم کریں گے اپنی چاٹ میں شامل یہاں میں نے نمک لگا کے آلو کو سلائسز کر کے تو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں میں نے چاپ کر لیے ٹوماتر اور یہاں پہ دھنیا تھوڑا سا چاپ کیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر بدینہ ڈالنا ہے چٹنی تھیار کریں گے چٹنی میں جو انگریزن جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ساتھ ساتھ چار کلوب میں نے اس کے اندر لسن کے ڈالے ہیں تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ادرک شامل کی ہے تھوڑے سی اس کے اندر شامل کریں گے پیاس اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر درڑا مرچے شامل کی ہے اور ایک چمچ تقریباً ہاف سی ہے جو میں نے اس کے اندر چینی کی ڈالی ہے اور اس کو ہم نے شامل کی ہے گرنڈر میں یہ یاد رہے کہ میں نے یہاں پہ سبز مرچے ڈالنا بھول گئی تھی تو اس کو ہم مچتری سے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد جب میں اس کے اندر چٹنی شامل کرنے لگی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر سبز مرچے نہیں ڈالیں چٹنی کے اندر تو میں نے اس کو پھر الگ سے گرائنڈ کیا چٹنی ہو گئی ہے یہ تیار اور اب آتے ہیں چنوں کی طرف چنیں میں نے بوائل کر لیے ہوئے ہیں اور یہ ڈیڑ پاؤں ہیں چنیں دو بڑے سائز کے علو میں نے لیے تھے ان کو چاپ کر کے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے اور یہاں میں نے جو تیماٹر سلائس کی ہوئے تھے وہ شامل کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پیاس شامل کر دیں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو جی اب ہم نے اپنی چٹنی اس کے اندر شامل کرنی ہے چٹنی کے اندر ملی کا پلپ نکال کے رکھا ہے وہا ہے اور ساتھ ساتھ گھٹلیاں بھی ہیں بلکہ ان کا پلپ بھی نکالنا ہے گھٹلیاں نہیں ڈالنی اور ان کو میں چٹنی میں مکس کر کے دو چاٹ کے اندر شامل کر دیا ہے مکس کریں گے اس کو یہاں سارے چیزیں مکس کرنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ میں نے اس کے اندر سبز مچنے چٹنی کے اندر نہیں ڈالی ہوئی ہیں تو مجھے اس کا کلر بڑا عجیب جیب سا لگنے لگ گیا تھا تو میں نے پھر اس کے اندر تھوڑی سی اورنگلی شامل کر دی کہ شاید میرا نہ کوئی ہے چٹنی مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا جامع شیری شامل کریں گے جامع شیری آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ تقریباً ایک چند چپ بھر کے ڈالا ہوا ہے اور ساتھ ہی اب اس کے اندر چاٹ مسالہ مکس کریں گے اور یہاں پہ ہمارے ہو گئی ہے چاٹ تیار آپ کریں گے اس کو ڈش آؤٹ اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک یہاں پہ میری بلکل ریڈی ہو گئی ہے تیار چاٹ بہت مزدار بہت تیسٹی بنتی ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میرا یہ ویلاغ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں کومیٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں میں تھوڑی سی روٹین روزے کے بعد کیا ہے یہاں پہ تربوس کٹا ہوا ہے سالن ہے اور یہ دودھ سوڈا بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اب یہ افتاری کے بعد کا تھوڑے سی میں نے سین کپچر کیے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا افتاری کی ٹائم افتاری کے بعد میں نے چھوٹا سا کلپ پک لیا ہے مجھے تیجازت دھومیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے تیجازت دھومیں یاد رکھئے گا